علماء کا نظریہ نمبر سترہ خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت علی المفند میں سوال نمبر گیارہ کے جواب میں صفحہ چالیس پر مقبت و قلم لاہور وہ لکھتے ہیں اب رہا مشایخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا یہ دیوبندی بزرگ 35 علماء کے سائن اشریتھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشایخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا تو بے شک صحیح ہے یہ صحیح ہے غلط تو ہے نہیں مگر مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواست کو معلوم ہے نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہے یہ دیکھا کیسا چوہ چھوڑا بیچ میں ہے جائز لیکن اس طریقے پر جو خاص لوگوں کو پتا ہے عام جو آدمی کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و دیس میں کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ انہوں نے لکھا کیوں اصل میں کہ کوئی دیوبندی پڑھ لے بچارہ عام آدمیوں کہے حضرت یہ آپ بریلویوں کہتے ہیں مشرق قبروں سے فیض لیتے ہیں یہ آپ نے کیا لکھا تو کہیں کہ جناب غور سے پڑھیں ہم نے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل کو معلوم ہے عوام والا نہیں ہم ان کے والا نہیں مانتے اپنے والا مانتے اچھا اب اگر کوئی شخص چلا جائے کہ جناب آپ یہ قبروں کی بڑی نفی کرتے ہیں یہ تو آپ نے لدیسوں والے کام شروع کر دی ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یہ آپ نے کیا کی دیں لوگوں میں پھلائیں تو کہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو المحنت میں لکھ دی ہے کہ اب رہا مشاہد کی روحانیت سے استفادہ کرنا ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی ویوز حاصل کرنا تو بلکل صحیح ہے ہم تو قائل ہیں جی اس کو وہ بارد بتائی یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے ایک کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے اور بلکل اسی طریقے کی بارد جو ہے وہ مفتی عمجد علی صاحب نے بھی لکھی بارے شریعت میں وہ میرا پمفلٹ ہے اس میں میں بتا دوں قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ انٹی وینم جو میں نے بتایا تھا انٹی وینم نمبر تھری مثلا نمبر جو رسج پیپر نمبر سکس اس میں میں نے دیوباند علماء کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نکل کی ہیں کہ ہی پر قاسم نوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر دیوباند مدرسے میں دو مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کرامت ہے ہاں بریلوی کہے گا تو مشرق ہے اہل تشیعہ کہے گا تو مشرق ہے ہمارے بزرگ کرنے تو کرامت ہے کرامت کے نام پر جو چیز مردی بھی جائز کر لی جائے تو یہ دیکھ لیجئے یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر اس کو مزید الیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے جو رائی وینڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل درود و سلام اور فضائل حج شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کی کتبہانہ فیضی لہور رائی وینڈ کی شائع شدہ اس میں واقعہ نمبر بارہ ہے پیج نمبر ایک سو چھاسٹ پہ وہ بالکل اس کو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں سے فیض کیسے لیتے ہیں یہ طریقہ انہوں نے پھر بتایا ہے فیض لینے کا تو کافی سارے طریقے ان کے بزرگوں نے بتایا ہے جو وہ کہتے ہیں نا خواست کا طریقہ وہ خواست کا طریقہ عوام سے بھی گیا گزر ہے وہ میں نے سارا اس قبروں کے فیض والے پمفلٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے سیخ پا ہوئے میں ہم نے سارے بڑے علماء کو ان کے دیئے ہیں آس گھمن صاحب کو بھی دیا ہے کہ آئیں پبلک کو بتائیں بھئی یہ باتیں آپ لوگوں کے عقیدیں ہیں تو شیخ ذکریہ سارنپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا وہ پھر لکھتے ہیں کہ پانٹ سو پچپن ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشار پڑے جن کا ترجمہ عربی میں تھے وہ اشار کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام عرض کرتی تھی یہاں پر یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں آج کے چالیس لاگ ہاڑی تقریباً جاتے ہیں اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پہ شروع کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے ایسی کو ڈیمانڈ کی تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیح حمد رفائی صاحب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا انہوں نے بوسا دیا پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا نوے ہزار کا مجمع آٹھ سے سو سال پہلے بھی مسجد نوی میں نہیں آتا تھا اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نو سو سال پرانا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے میں کہا تو انہوں چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ لگوٹا چھوڑ کے کیا ہے اتنا بڑا نوے ہزار کا مجمع اور نوے ہزار کے مجمع کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے بیداری میں وہ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے ساتھ لکھ دیا کہ ان نوے ہزار لوگوں میں شیخ عبدالقادر جنانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں دیکھیں شیخ عبدالقادر جنانی کی گستاخی ہو جائے گی انہوں نے بھی دیکھا ہے منظر چورو جی باس مور لگ گئی کس نے دیکھا کوئی ویڈیو بنی کچھ کچھ بھی نہیں رجی بات لکھ دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد ان کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنتانیس سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہی ہیں کوئی زیب روایت دکھا دے کہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر پر اس قبر کے پاس رہ کر حتیٰ کہ جب آپ اجتہادی غلطی کی طور پر جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئیں حالانکہ انیشلی ان کی نیت یہ نہیں تھی بارل وہ ایک خسانیہ ہو گیا اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ بائے نہیں نکالا کہ آئیشہ کدھر جا رہی ہو اور یہ لوگ دیکھیں ان کے دعوے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور یہ واقعہ بریلویون میں لکھا ہوا ہے لحاظ قادری صاحب کی جو فضان سنت ہے اس کی صفحہ 654 پر مصافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب اس چپٹر میں لے کے ہیں یہ سنتیں اور عداب مصافہ اور معانکہ کی اس میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں جو پہلی جو فضان سنت چھپیوی تھی اس میں آپ وہی کا فیصلہ ذرا سن لیجئے ویسے تو میں کافی انیلیسز کر چکا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے انیس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہوتے اور کہتے اے اللہ پہلے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی الحمدللہ یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کہ کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہو اس کو لا کر اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے دعا کروائی جائے اور انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پہلے لے کر آتے تھے اب نہیں لے کر آ سکتے ظاہر ہے کہ وہ اب سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزگی ہے یا آپ کے ساتھ زندہ ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ حاد مبارک بائن نکالیے اور اس سے مزے کی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے تھے اس حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے ہی مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ مبارک میں آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالیے تاکہ پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں آپ کے ہاتھوں کی برکت سے حضرت عمر کو تو سو فیصد یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہیں انہوں نے تو خود دیکھا تھا ان کو تو بدر جائے اولا کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے ہم پیالہ لے کر آئے اس میں ہاتھ مبارک رہ دیجئے تاکہ انگلیوں سے چشمیں جاری ہو جائیں لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کے ساتھ قبر میں نہیں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ اب کمیونکیشن ڈریکٹ نہیں ہو سکتی ہماری ہاں اللہ کے ثروح ہے السلام علی کا یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے قبر پر اللہ ہمارا سلام پوچھا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے سن نبی دعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری والے چپٹر میں امام دعود لے کر آئے ہیں صحیح سنت کے ساتھ کہ جب کوئی امتی قبر مبارک پر جا کر سلام پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو اس کی طرف لوٹا دے گا اس کی طرف متوجہ کر دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس میں یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں یہ ہے کہ میں سلام کا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا الحمدللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ توصل اور وسیلہ پر میں نے ڈیڑھ گھنٹا گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چھے وسیلے کی قسمیں بتائی ہیں پانچ جائز ہیں اور بڑی اچھی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے اور ایک ایسی ہے جو ثابت نہیں ہے